نمسکار سواغت ابھی نندن آپ سبھی درسکوں کا ویدر الٹ انفرمیشن میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دیس میں اگلے تین دنوں کے دوران کیسا موسم رہنے والا ہے ویڈیو کے سروات میں ہم آپ کو بتا دے کہ اکٹوبر اور نومبر میں ایک ایک سٹرونگ ڈاولو ڈی آنے کے بعد کوئی بھی ایسا سٹرونگ سسٹم دسمبر کے مہینے میں نہیں آیا ہے اور نہ ہی ابھی کم سے کم تین چار دنوں کے دوران آنے کی کوئی سمبھاونہ دکھائی دی رہی ہے پہ لیکن 23 دسمبر کے آس پاس ایک سٹرونگ ڈاولو ڈی آنے کی سمبھاونہ دکھائی دی ہے جو کہ اترباد کے پہاڑی راجعوں کے ساتھ ساتھ میدانی عیسوں پر یہاں تک کی مدیہ پردیس کے عیسوں تک موسم کو پرباویت کر سکتا ہے اس ڈاولو ڈی کے بارے میں ہم آپ کو لگتار اپڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی فیلال دیکھتے ہیں کہ دیس میں 16 دسمبر کو کیسا محصب رہنے والا ہے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈاولو ڈی ہے جو ہمیں جمہو کسمیر کے عیسوں پر دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ ہی پاکستان کے عیسوں پر بنا ہوا ہے پہ لیکن یہ سسٹم اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ یہ پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی عیسوں پر بھی بارز دے سکے کیونکہ یہ اپر لیول پر ہے اور تھوڑا سا یہ اتر پوروی دیساری طرف مومنٹ کرے گا جس کی وجہ سے اس کا سب سے ادھیک ایفیکٹ جمہو کسمیر کے عیسوں پر ہی دیکھنے کو ملے گا پہ لیکن 16 دسمبر کو جمہو کسمیر کے صرف پسٹم ایسوں پر ہی اس کا ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا اور یہیں پر آپ کو کچھ بارز اور برخ باری دیکھنے کو مل چکتی ہے جبکہ مطلع پردیش اور اتراخن پر مقسم صاف رہے گا وہیں میدانی عیسوں پر پنجاب سے لے کر ہریانہ دلی اتر پردیش راجستان مدیہ پردیش اور بیہار جھارکن پشٹم بنگال گجرات اور یہاں تک کی مہاراشت ان سبھی بھاگوں پر موسم بالکل صاف بنا رہے گا اور یہاں لگتار اتر پشٹم جیسے ہوائی چلتی رہیں گی کیونکہ ایک انٹی سائیکلون ہے جو مدیہ مہاراشت کی عیسوں پر بنا ہوئے جس کی وجہ سے یہ ہوائے اس طریقے سے گھوم رہی ہیں اور ان ہوائے کو اس طریقے سے گھومنے کی وجہ سے یہ کچھ ہوائے بنگال کی خالی سے اوپر سے موشٹر کو تمین لادو کے اس طرف پوچھ کر رہی ہے جس کی وجہ سے تمین لادو پر بھی آپ کو کچھ بارز دیکھنے کو ملے گی جبکہ جو تکیہ کرناٹا کا حصہ آتا ہے ان باگوں پر کوئی خاص حال چل نہیں ہوگی اور یہاں ایک دو استانوں پر ہی بارز ہونے کی سمبھاؤنہ ہے ایک چکرواتی غواب کا چھیت ہے جو سری لنکا کے اوپر دکھائی دے رہا ہے اس کے ایک فیلٹ کی وجہ سے تمین لادو کے ساتھ ساتھ کریل پر بھی کہیں اسطانوں پر بارز درج کی جائے گی انڈوان ساگر پر پہنچے تو یہاں پر بھی کوئی بھی ایسا سٹرونگ سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں بھاری بارز ہو پر لیکن پھر بھی یہاں پر کچھ اسطانوں پر حل کی بارز انکار ہم نہیں کر سکتے پروتر بارت پر موسم بلکل صاف بنا رہے گا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور سترہ دسمبر کی موسم پر نظر ڈالتے ہیں سترہ دسمبر کی موسم کی بات کرے تو ڈبلو ڈی تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے جمعہ قسمیر کے مددہ ایسوں پر آ جائے گا جس کی وجہ سے یہاں پر بارز اور برحباری کا اثر تھوڑا بڑھ سکتا ہے اور یہاں جمعہ قسمیر پر کئی اسطانوں پر آپ کو بارز اور برحباری دیکھنے کو ملے گی جبکہ مزل پردیس پر بھی ایک دو ستانوں پر بارز اور برحباری ہو سکتی ہے پر لیکن اترہ خانہ پر کوئی خاص ایفیکٹ نہیں رہے گا اور یہاں موسم صاف بنا رہے گا مددہ ایسوں پر بھی موسم صاف رہنے کی سمبھاؤں نہ رہے گی جن میں لگتار اتر دسم سے ہوای چلتی رہیں گی اور جب بھی یہ اتر دسم سے ہوای چلتی ہے تو ان کی وجہ سے تاپمان میں گرابٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان بھاگوں پر رات میں جو سردی ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے چونکہ دن میں کافی موسم بلکل صاف رہتا ہے اور تیز دھوپ نکلتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہلکی گرمی محسوس کی جاتی ہے انہی ہواوں کی وجہ سے مددہ بھارت کے حصوں پر بھی تمامی لگوں پر موسم بلکل صاف بنا رہے گا وہیں پروتر بھائیت میں پہنچے تو یہاں پر بھی کوئی خاصل چل نہیں ہوگی ہے یہاں بھی موسم صاف رہنے کی سمبابنہ دکھائی دے رہی ہے سری لنکہ پر بنی چکرباتی واپ کے چھیتر کی وجہ سے یہ تھوڑا اور آگے کی طرف مومنٹ کرے گا جس کی وجہ سے تمامی لادو پر کئی ستھانوں پر بھاری بھاریس ہوگی وہیں کیرال پر بھی کئی ستھانوں پر تیج بھاریس ہونے کی سمبابنہ دکھائی دے رہی ہے اسی سسٹم کی ایفیکٹ کی وجہ سے تٹیا کرناٹک اور آن ترک کرناٹک پر بھی بھاریس بڑھ جائے گی اور یہاں پر بھی کچھ ستھانوں پر حل کی بھاریس ہونے کی سمبابنہ دکھائی دے رہی ہے ایک اور سسٹم ہے جو عرب ساکر پر بنا ہوا ہے پر لیکن اس کا ایفیکٹ دیش کی پشتیمی تٹو پر نہیں ہونے والا کیونکہ یہ کافی دور ہے انڈون ساکر پر پہنچے تو یہاں پر بھاریسی گتیوی دے کم ہو جائے گی اور یہاں پر موسم بلکل ساہو بنا رہے گا پر لیکن ایک دو سانوں پر حل کی بھاریس سے انکار ہم نہیں کر سکتے آگے بڑھتے ہیں اور 18 دسمبر کے موسم کو دیکھتے ہیں 18 دسمبر کے موسم کی بات کرے تو جمعو کسمیر پر بھنا ڈبلو ڈی اس کے پوروی ایسو پر آ جائے گا جس کا ایفیکٹ اس کے پوروی ایسے اور کچھ مددی ایسو پر یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر کچھ ہلکی برفباری یا بارث ہو سکتے ہیں جبکہ ہماتل پردیس اترا کھانا پر کوئی اثر نہیں رہے گا اور یہاں موسم ساہو بنا رہے گا پہاڑوں پر ہوئی برفباری کا اثر یہاں پر اترباد کے جو ایسے آتے ہیں یہاں پر ٹھنڈی ہواو کے روپ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پر اتر دیسے سے ہوای چلیں گے جس کی وجہ سے پنجاب، ہریانہ، دلی، اتر پردیش، راجستان اور یہاں تک کی مددہ پردیش کے اتر ایسوں تک تاپمان کو گرا دے گی بیہار، جھارکن، پشٹی منگال یہاں پر بھی اتر ہوای چلیں گی جس کی وجہ سے یہاں بھی تاپمان گراوٹ درج کی جائے گی پوروتر بھارت میں پہنچے تو یہاں پر بھی اتر پردیش کے ایسوں پر آپ کو ایک دو استانوں پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسے سسسوں پر کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہوگا دکسین بھارت میں آئے تو جو چکرواتی ہوابکا چیتر سری لنکا کے اوپر بنا ہوا تھا وہ آگے بڑھتے ہوئے تمیلاڈو کے اوپر آ جائے گا جس کی وجہ سے تمیلاڈو اور ساتھ ہی کیرل ان بھاگوں پر آپ کو کئی ستھانوں پر بھاری بارش دیکھنے کو ملے گی تمیلاڈو پر کچھ ستھانوں پر موسلا دربارش بھی درج کی جائے گی اسی سسٹم کے ایفیکٹ کی وجہ سے ہواے کلوک وائز گھومے گی جس کی وجہ سے موسٹر کفلو گوہ اور یہاں تک کی مدیہ مہراشت کے دکسین حصے اور تٹریہ کرناٹک اور آنترک کرناٹک تک پہنچے گا یہاں پر بھی آپ کو ایک دو ستھانوں پر بارش دیکھنے کو ملے گی انڈوان ساکر پر بھی بارش سگیتی ویدیا بڑھے گی اور یہاں پر کچھ ستھانوں پر حل کی بارش ہونے کی سمبابلہ دکھائے دے رہی ہے فیلال ویدر الیٹ انفرمیشن میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرے اور موسم سے زیادہ اپ ڈیٹ کو جاننے کے لئے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دانے بعد